محلاؤں کو پچاس بھی سکتے کا آرکشن دیا اس کے ساتھ ساتھ ایکل پت پر بھی آرکشن دے کر کے محلہ سسکتی کرن کی جسا میں جو انہوں نے قدم اٹھایا جو انہوں نے کام کیا اس کا جوڑا دیش کا کوئی راج نہیں لگا سکا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس تو دو دستویج ہے اس کے حساب سے تو کافی سمجھ لگے گا لیکن سنشپ میں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سروے ہوا تھا ایک سروے ہوا تھا جل جیون ہریالی لوجنہ کے تحت ایک سروے ہوا تھا بیہار میں اور اس سروے میں دو ہزار پانچ کے پہلے جب بیہار میں جو ہریالی آبرن کا جو چھتر تھا ماتر نو پرتسط سے کچھ زیادہ تھا جب نیتیس کمار جی بیہار میں مکمونتری بنے تھے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے یہ کام بڑھتا گیا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری پارٹی جو جنتہ دن انیٹیڈ ہے اس میں سدس بننے کے لیے ایک سدس بننے کے لیے پرارٹی سدس بننے کے لیے ایک پودھا لگانا عوصیت تھا اور اگر سکریے سدس بننا چاہتے ہیں تو پسیس پودھا آپ کو لگانا عوصیت ہے تو جا لوائی جو پریورتن ہو رہا تھا اس چھتر میں کس طرح سے ماننے مکمونتری جی نے دو ہزار پانچ میں ان کی سرکار بنی اور اس کے بعد سے کس طرح سے کام انہوں نے کیا دو ہزار اگارہ میں یہ کام ہوا اور سدستہ گرہن کیا لوگوں نے اور بڑے پیمانے پر سکریے سدس بنائے گئے تو جو سرویت ہوا تھا اس کے مطابق اس کے مطابق نو پرتیسط سے کچھ زیادہ تھا اور سرکار نے پچیس پڑھو سے ادھک پودھا لگا کر آج حریف آورن کو لگ بھگ انیس پرتیسط کر دیا ہے ہمارا لکش 33 پرتیسط تک پہنچنے کا ہے اور حریف آورن اچھادن بڑھانا ہے اس سے برس سگھن برکشار اوپن کے لیے پریابرن بن ایوام جلوائی پریورتن بیوہاگ کے ساتھ بیل کر میشن دو کڑور اکابن لاک سفہلتہ پوروک سنچالک کیا گیا جس کے تحت لگ بھگ چار کڑور سے ادھک پودھے لگایا گیا ہیں جس میں مندرے گا کے دوارہ ایک کڑور بیس لاک پودھا ہم نے گرامین بکاس بیوہاگ کے طرف سے لگایا جیسے کی ہم سبوں نے دیکھا ہے یوں انیس نو دو ہجار بیس کو ماننی مکھ منتری سری نیتیس کمار جی کے گر کملوں سے اپ مکھ منتری سری سوشور کمار موڈی جی کو پستیتی میں جل جیمن ہریالی ابھیان کے تحت مندرے گا انترگت تین سو سیتالیس کڑور سیتیس لاک روپے کی لاغت سے سارگنی کا سخط سے سمبندیت سنتانویں ہجار پانسو پچیس پورن اوجناوں کا ادھاٹن کیا گیا اسی پرکار سے اسی پرکار اترکت ان بیبھاگوں کے مادھم سے بھی جل جیمن ہریالی ابھیان کے تحت کرائے گئے ہزاروں کاریوں کا ادھاٹن لوگ کا اپن کیا گیا اب تک جل جیمن ہریالی ابھیان انترگت جل جیمن ہریالی ابھیان کے تحت مندرے گا کے انترگت تین سو سیتالیس کڑور سیتیس لاک روپے کی لاغت سے سارگنی کا سخط سے سمبندیت سنتانویں ہجار پانسو پچیس اوجناوں کو پورن کرائے گیا تالاو ہے اکھر ہے آہر ہے پہین ہے جن ندھار کیا گیا چھو ہجار سنتانویں چھوٹی ندیوں نالوں چیک ڈین ایک ہجار سات سو ایک سرکاری بھونوں میں چھت برسہ جل سنچے سرکنائیں ایک ہجار تین سو اٹھائیس سرہ جنگ چاپا کل کے کنارے سوکتہ نرمان پچاسی ہجار دو سو تیتیس سمدائیت سکستا کندر تین ہجار ایک سو شہست ہے گرسی اور ایبم گرسی اور مچھلی پارنگ وہ بڑھاوا دینے کے ادیسے چونسٹھ پڑوٹ اٹھائیس لاک روپے کی لاغت سے کر پورن کرائے گئے ہیں اس پرکار سے جل جیون ہریالی یوزنہ کے تحت یہ کام ہوئے ہیں اور چنہیت جو سارجنک آہر کی سنکھیا ہے وہ نو ہجار سیاست ہے جنہو دھار پرارم کیے گئے آہرک کی سنکھیا چو ہجار ایک سو نوازی ہے جنہو دھار پرن کیے گئے آہرک کی سنکھیا پانچ ہجار چار سو ٹیس ہے چنہیت سارجنک پینوں کی سنکھیا چو ہجار نو سو بیرانوے ہے اب اس پر سو ٹھوڑا کرتے جاتے ہیں چنہیت پانچ اکڑ رکھوا بالے سارجنک تالابو پوکھر کی سنکھیا ستائیس ہجار آٹسو انتیس ہے چنہیت پانچ اکڑ سی ادھگ رکھوا بالے سارجنک تالابو پوکھر کی سنکھیا تین ہجار آٹسو بیرانسی ہے چنہیت سارجنک پینوں کی سنکھیا ساٹھ ہجار ایک سو ستائیس ہے کارل پرارم چیک ڈیم ایم جل سنچے یو جنہیت سنکھیا نو ہجار چھو سو پہتالیس ہے کارل پرن چیک ڈیم ایم جل سنچے سارجنہوں کی سنکھیا آٹھ ہجار تین سو ستتر ہے نئے جل سروت کے سیرجن ہے تو کاج پرارم سارجنہوں کی سنکھیا چودہ ہجار دو سو سیتیس ہے نئے جل سروت کے سیرجن ہے تو کارل پرن یو جنہیت سنکھیا دس ہجار سات سو اور تالیس ہے پاودھا سالاؤں کی سنکھیا پریا برن بن ایم جلوائی پریورتن ویفاق تین سو باتتیس ہے گرامین ویقاس ویفاق سے چھتیس ہے پاودھوں کی سنکھیا پریا برن بن ایم جلوائی پریورتن ویفاق چار کروڑ سیاست لاکھ 32 ہجار ہے گرامین ویقاس ویفاق سے چار لاکھ 33 ہجار ہے بھمنوں میں چھت برسہ جل سنچے چھت برسہ جل سنچے سنچنا کی نیرمان ہے تو تاج پرارم 14,399 چھت برسہ جل سنچے سرشنا نیرمان تاج پون 12,524 اسی پرکار سے اسی پرکار سے اسی پرکار سے اسی پرکار سے ہم نے جو کام کیا ہے اور منرگا کے جریعے جو ہم نے کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں منرگا کے بعد ہم سے گرامین چھتر کے اچھک بیرورگار پریواروں کے لیے ایک پڑھر پچیس لاکھ سے ادھیک جاوب کارڈ بنایا گیا ہے جس میں لگ بھگ چھتر لاکھ جاوب کارڈ دھاری سکریے ہیں اکیلی بیتی بخص دو ہجار بیس سے کئیس میں کی بات کریں تو تیرہ لاکھ دو ہجار سات سو پنچانوے نئے جاوب کارڈ بنایا گیا ہے جس میں سولہ لاکھ اکتر ہجار تیر سو آٹھ لوگ کو جوڑے گئے ہیں اب تک لگ بارہ کڑو مانب دیوہ سریجن ہو چکے ہیں بیتی بھرس دو ہجار بیس سے کئیس میں ایک دین میں سروہ آدھیک ہم نے جو مانب دیوہ سریجن کیا بیس لاکھ انیس ہجار ہمارے جو سرمک کام کے مانب دیوہ سریجن کیا گیا چودہ جون دو ہجار بیس کو مندرے گا سے روزگار دیا گیا مندرے گا کے مادھیم سے مندرے گا کے مادھیم سے کیبل ہم روزگار ہی نہیں دیتے بلکہ گرامی چھتروں میں پریسانپتیوں کا بھی نیرمان کرتے ہیں اور سریجن کرتے ہیں گرکشا روپن کر پریابرن انکول پرستیتی تیار کرنے کا کام کرتے ہیں اب تک کل 49,197 ایوجناوں کے تحت ایک کلور بیس لاکھ سے ادھیک پودھے لگایا جا چکے ہیں آپ اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں سرابندی کے چھتر میں بیہار کے مکمندرے آدھرنیہ سری نیتریس کمار جی نے جو قدم پڑھایا سرابندی کے چھتر میں ہمارے مہاتمہ گاندھی جی کہتے تھے کہ اگر ایک چھن کے لیے اگر مجھے تانا ساح بننا پڑے تو پہلا کام میں سرابندی کروں گا اور سرابندی کے بارے میں مہاتمہ گاندھی ہمیشہ کہتے رہتے تھے اور اس کام کو اگر مطلوب دینے کا کام اگر کسی راجے نے کیا تو اس کا نام بیہار ہے اور بیہار کے نیتا اور بیہار کے مقمندری سری نیتریس کمار جی ہے مہاتمہ گاندھی کے ایک ایک سنکل کو ایک ایک کام کو ہم پورا کرنے میں بیہار کی سرکار لگے ہیں اور کس پرکار سے اس پر جن سمرتھن ملا لوگوں کو کس پرکار سے لوگوں نے جن سمرتھن دیا یہ آپ سے چھپی ہی وات نہیں ہے جب سرابندی کے لیے جب بھانب سنکھلا بن رہا تھا تو کتنے لوگ سڑکوں پر آگئے اور بڑے پیمانے پر سڑکوں پر آ کر کے کہا یہ جو سماجی برائی ہے یہ سماج میں جو برائی ہے اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہئے ایک گارہ ہجار دو سو بیرانوے کلو بیٹر میں یہ مانب سنکھلا بنی اور دو کڑوں سے ادھیک لوگ مانب سنکھلا بنانے میں لوگوں میں لوگوں سڑک پر اترے پانچ ہجار کلو روپے اتپادن ٹیسٹ کے روپ میں پرابت راجس کی چھنٹا کیے بینا ہم نے ساماجی جو سرکار کی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم نے یہ قدم بڑھایا اور سرابندی کو لاغو کیا بیہار میں سڑک دھر گھٹناوں میں کمی آئی ہے گھرے لو ہنسا میں کمی آئی ہے اس پرکار سے چھوٹے موٹے جو گھٹنائیں ہوتی تھی اس میں بھی بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے یہ اس کے سرابندی کا پرنام ہے اور مہاتمہ گاندھی کے اس سنکل کو ہماری سرکار اور بیہار کے مقمنطری آدردین سری نیتیس کمار جی نے پورا کیا بال بیوہ اور دہیج پرتھا کے بھی مہاتمہ گاندھی بیرودھی تھے چاہتے تھے کہ بال بیوہ اور دہیج پرتھا بھی نہیں چلے تو گاندھی جی کے بال بیوہ اور دہیج پرتھا کے سکت بیرودھی تھے دیش میں ستی پرتھا اور نمولنطو ساماجک سدھاروں ایوہم نیتیوں کے کارن انگریجی حکومت کے سمیہ ہو چکا تھا پرنتو آج بھی بال بیوہ دہیج پرتھا سماج میں کوڑ کے روپ میں بدعمان ہے آجادی کے بعد بھی کندری کانون کے دوارہ دہیج پرتھا اور بال بیوہ کو سماپت کرنے کا اپراب دھان کیا گیا پرنتو ساماجک جاگروتہ کے آبھا میں یہ پر نروح سے لاغو ایوہم سفن نہیں ہو سکا راج کی سرکار اور بیہار میں دہیج پرتھا ایوہم بال بیوہ نیسید کڑا کانون منایا اس کے لئے راج بھر میں بیوہن مادمہ سے پرشار پرشار کر آم جنوں تک جاگروتہ کرنے کا کام کیا گیا ایک ایس جنوری دوہجار اٹھارہ کو یہ جاگروتہ جاگروتہ ایوہم کانون کے پرتی جنتہ کا سمرتھم پر آفت کرنے کے لئے مانب سنکھلا بھی کیا گیا اسے مانب سنکھلا ایک ایس جنوری دوہجار ایک مانب سنکھلا ایک ایس جنوری دوہجار سترہ کو پرانی بسو ریکارڈ مانب سنکھلا کا ریکارڈ توڑتے ہوئے لگ بھل چار کروڑ لوگ دوارہ نیرمیت چودہ ہجار کلومیٹر لمبی مانب سنکھلا تیار کی گئی جو بسو ریکارڈ میں کلیتیمان ہے جنتا کا اپار سمرتھن جنتا کا اپار سہیو ہمارے قانون کی گارانٹی کو سنیسد کرتا ہے اس پرکار ہماری سرکار کیول بھوتی بکاس ہی نہیں بلکہ ساماجی بکاس پر ہی ہم دھیان کندری ترکار کارکرموں کو کار جانبیت کرتے ہیں گاندھی جی مجدوروں سے کافی پربابط رہتے تھے انہوں نے مجدوروں کی حق کی لڑائی کے لیے دچھین اپیرکس سے لے کر سمپون بھارت میں ابھیان چلا کر انہوں نے ان کا باجی فق دلانے کا پریاز کیا آج سرکار مجدوروں کو مندرگا کے مادھم سے روزگار گارانٹی سمیسد کرتی بائینکوں کے مادھم سے بیٹی پوسن کرتی ہے سرکار روزگار کے افسر کے لیے ان کا کاؤسل پریسکشن کی ویوستہ کی جاتی ہے سرکار نے جیبکا کے مادھم سے دس لاکھ سات ہجار سے ادھیک سہتہ سہتہ سمو ہم نے گٹھن کیا ہے اور اس جسہ میں ہمارا کام اور آگے تیجیس سے چل رہا ہے اور مہلا سسکتی کرن کے جسہ میں کس طرح سے جیبکا کے مادھم سے کام ہو رہے ہیں یہ آپ سے چھکیو ہم سکستہ کو اپنا کر ہم دیش کو آگے بڑھانے کا کام کرے راج میں لگ بھگ دو کڑور چودہ لاکھ پریوار میں سے ایک کڑور چھتیس لاکھ چھوالیس ہجار پریوار سوچالے بھیین تھے تتھا سولہ لاکھ ستر ہجار پور سے نرب سوچالے انکوگی تھے ماننی مقمنتری سرینی تیس کمار جی کے دوارہ سن خلپ سات نصے میں سے ایک نصے سوچالے نرمان گھر کا سمان کے تحت راج ساماجی کو مارثی پکاس کے ساتھ سوکستہ کو پراؤکنی تا دینے کی پرتی وقت ہے اسی پرکار ہر گھر نرجل کارکرم سوکستہ پیجل اپلپ کرا کر گرامی چھتروں میں پیجل کی سمسیا کے ساتھ ساتھ ہماری سرکار کی پرتی کا اداہرن ہے ہم نے کیول سوچالے نرمان کے لیے سہاں راسی نہیں دیا بلکہ ہم نے بیوہار میں پریورتن کی بیو بات کیا اور جب تک ہم بیوہار میں پریورتن کی بات نہیں کرتے تب تک ہم سوکستہ کو نہیں لا سکتے ہیں سوکستہ کو لانے کے لیے سوکش رہنے کے لیے ہمیں بیوہار میں پریورتن کرنا ضروری ہے آج گرامی چھتروں میں ایک کڑور انتیس لاکھ نئے سوچالے کا نیمان ہوا ہے جس میں بیراسی لاکھ اپنی بیٹ 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 سوچالے کی اترکت ہم بیس پریوار کے لیے بھی سمدائک سوچالے کی ویوستہ کر رہے ہیں جن کے سوچالے نیمان ہوتے تُو ان کے پاس کوئی اپنی جمی نہیں ہے ان کو بھی ہم سوچالے بنا کر دیتے ہیں اس کا نام سمدائک سوچالے ہے اور 9149 سمدائک سوچالے کا ہم نیرمان بھی کرا رہے ہیں اس میں سے بہت سارے پرنو ہو گئے ہیں جو بیٹی جو پریوار کے پاس زمین نے ہے ان کے لیے ایک سوچالے بنا کر کے ان کو تالہ لگا کر کے ان مہاتمہ گاندھی نریگا میں بیہار کا پردرسن بیٹی برس دو ہزار بیٹی کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کارڈ میں راج کے باہر سے آئے لوٹے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ان گرام ان پریوار کو مندریگا سے جوڑنے ہیتو جو کارڈ بنانے کا ابھیان چلایا گیا اس بیٹی برس میں کل تیرہ لاکھ دو ہزار ساتھ سو پنچانے پریوار کو جو کارڈ ہم نے نرگت کیا اور اس کے علاوے جس میں سولہ لاکھ ہزار تنسو آٹھ بیٹی سامل ہوئے اس ابھیان کی تحت پروٹائن کیمپوں میں ہی جو کارڈ بنانے ہے دار ایک سو پانچ پریوار کو پروٹائن کیمپوں کے مادھم سے جاؤ کارڈ ڈیڑکت کیا گیا جس میں دو لاکھ نموے ہزار نو سو سیاست لوگ کو اس میں سامل کیا گیا تو آپ سو سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کرونا سنکڑ تھا اس سنکڑ میں بھی ہم نے مزدوروں کو چھوڑا نہیں ہم نے گریبوں کو چھوڑا نہیں ہم نے مہاتمہ گاندھی کے سپنوں کو ساکار کیا اور گریبوں کے ساتھ مل کر کے ہماری سرکار اور بیہار کے مکھ منتری نے اس یوزنہ کے مادھم سے مکھ ہونے ایک لاکھ سیتر ہزار پانچ سو ستر پریبار کو اب تک روزگار اکل کرایا جا جگا لوگ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے یہاں تو ہمارے پاس مندری ہمارے جو سرمک ہیں ان کو پروٹائن سے مکھ ہوئے ہیں ان کو ایک لاکھ سیتر ہزار پانچ سو ستر پریبار کو ہم نے روزگار بیوک کرا یا جا گروپتا لانے کے لئے دینی کا خوا دیں اخواروں میں سب تاہیت بگیابن پر کاسیت کیا جا رہے جس میں جاؤ کار پرات کرنے کے ساتھ نیجی لاو کی یوجناؤں کے سمبند میں جانکاری دی جا رہی ہے تتھ اس کے ساتھ کو ویڈ کرونا بائرس کے سنکرامک سے بچاؤں کے طریقے کے بارے بھی جانکاری دی جا رہی ہے سنکرامک کے دور میں نیجی لاو کی یوجناؤں اتھا پردھان منتری آواز گرامین نیجی جمین پر پودھار اوپن آدھی یوجناؤں مندرگا کے کار میں جاری رکھے جا رہے ہے بھارس سرکار کے دیسار نردی پر ہونے کے اپران مندرگا انترگت انکر جو کو بھی سنکرامک سے بچاؤں کے اوپائیوں کے ساتھ پرارم کرنے کی انمتی دی گئی ہے سنکرامک کے بچاؤں کے لیے کار جستر پر مجدوروں کو ماس اپلوط کرانے کرائے گئے تاکہ کار کے دوران ماس کا اپیو سنی ستھ ہو تتھ کار جستر پر ہاتھ دھونے کے لیے سابون ہینڈ باس تتھ پان بھی سنی ستھ کیا گیا اس کے ساتھ کار جستر پر کھائنی گھوٹ کا آدھی کا اپیو برج کیا گیا تتھ کار کے دوران کھانے پینے کے سامان تتھ آجار کے آدھان پردان کو بھی برج کیا گیا کار دستر پر مجدوروں کے بیچ سوشل دسٹنسنگ کو بنائے رکھنے کا نردیش دیا گیا اس کے ساتھ سنکرام سے بچاؤ ورن اپایو کو ان اپالن سنشت کرانے ہو پر ایک پچیس مجدور پر ایک جیوکہ کی دیدی کو میٹ رکھنے کا پر پر آب کیا گیا مندریگا سے دس ہزار چھو سو اکھتر جیوکہ دیدی کو میٹ کے روپ میں کام کرنے کے لیے لگایا گیا یہ پہلی بار میٹ کا کام پہلے کون کرتے تھے پر اس کرتے تھے لیکن یہ جب گرونا سنکرام آیا تو اس کے بعد جو مندریگا میں ہم نے کام کیا اس میں ہم نے جیوکہ کی دیدیوں کو میٹ کے روپ میں کام کرنے کے لیے دیا یہ ہماری سب سے بڑی اپلندی ہے راج کے باہر سے لوٹے مزدوروں کے ساتھ انگرام ان پریواروں کو روزگار اپلند کرانے کے لیے بڑی مزدوروں کی سنخیہ آسطن چھو سے دس لاکھ کے بیچ رہتی تھی جو اس بس بڑھ کر اپریل سے جون کی عبدی میں آسطن سولہ سولہ سے بیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے چودہ دون دوہجار بیس کو ایک دن میں ادھکتن بیس لاک انیس جار مزدوروں کو مندرگا کے تحت کام لگ 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 گیا مانب دیوست سرجن میں بھی اس پریاسوں سے اچھی پرگتی ہوئی ہے اور ستمبر دوہجار بیس تک کل اگارہ کڑو نبوے لاک چورانوے ہجار مانب دیوست سرجن کیے گئے ہیں ماہ ستمبر دوہجار بیس تک چودہ کڑو تالیس لاک اٹھارہ ہجار مانب دیوست سرجن ستمبر ماہ تک مانب دیوست سرجن 11 کڑو نبوے لاک چورانوے ہجار جو بیگت برس کے بار ستمبر تک کی اپلا بھردی سے لگ بھرد دو 38 لاک 18 مانب دیوست ادھک ہے اس برس بیہار کی یوزنی سکیرت بجٹ 18 کڑو مانب دیوست کو سنسودید کر 30 کڑو مانب دیوست کرنے کی یوزنہ ہے اس برس 36 لاک 35 جار پریواروں کو مہاتما گاندھی نرے گا سے روزگار اُپلت کرائے گیا اسی پرکار سے جل جیون حریالی ابھیان انتر مندرے گا سے 158 5 لاک روپیے کی لاغ سے نرمیت 497 تالابوں کو کر آہر پینو 62 روپیے کی لاغ سے نرمیت 85 233 سوکتا 53 لاک روپیے کی لاغ سے نرمیت 1701 دین اور 5 35 لاک روپیے کی لاغ سے نرمیت 1228 سرکاری بھمنوں میں چھت برسہ کا جل سنچائی سرچناؤں کا لوکارپن ماننی مکھ مدری کے دوارہ کیا گیا اس برس مہاتمہ گاندھی نرے گا سے ایک کڑور 20 لاک پودھے کا ریچہ روپن کیا گیا تتھا پریابران بن یم جل لبائی پریبرتنگ سے سہیوک سے جیوکہ کے دوارہ 90 لاک پودھا لگائے گئے تتھا ساماؤگری مد میں 2462 49 لاک کیے گئے جسی پرکھار سے انہیں بھی اور ہم نے جو کام کیا ہے وہ گریبوں کے لئے جو کام کیا ہے اور ہم نے جو مہاتمہ گاندھی کا جو سپنا تھا مہاتمہ گاندھی کے جو بیشار تھے اس کو دھراتل پر اتارنے کا کام بیہار کے سرکار اور بیہار کے مقمنطری کے دورہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور خاص کر کے جو گرامن وقاس بیباغ ہے گاؤں اور گاؤں کے گریبوں سے جڑا ہوئے بیباغ بہت بھروسہ ہے گرامن وقاس بیباغ پر گاؤں کے گریبوں کا اس کو ہم پورا کرنے میں لگے کا جو چناؤ ہونے والا ہے اس چناؤ میں نیتیز کمار جی کے ہاتھ کو پوری طرح سے بیہار کی جنتہ مضبوط کرے گی اہی کہتے اپنی بات کو سماعت کرتا ہوں جن باب ہم لنبا ہو گیا لنبا م آسی سوا لوگ پہلے سے لیتے رہتے ہیں تو کیا پوچھتا ہے تو سیت والا کب تک ہو رہا تو بھلے میتا لوگ جانے ہمارے را ران کی ہے دھر شر سر جانے جانے موسیقی موسیقی